لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِنْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حتنک اللہ کی یعنی خوب زور دے کر لَئِنْ جَاهُنْ نَزِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَ الْعُبَمُ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آگیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت حیافتہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے فَلَمَّا جَاهُنْ نَزِيرٌ تو جب ان کے پاس آگئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا استقباراً فِي الْعَرْضِ وَمَقْرَ السَّيِّ اور ان کی استقبار بھی بہتا چلا گیا تکبر بھی اور یہ کہ دعو جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی اس کے دبی اضافہ ہوتا چلا گیا وَلَا يَحِيقُسْ الْمَقْرُ السَّيِّئِ وَإِلَّا بِعَحْلِهِ یکی اس طرح کی بری چالنج جو ہے وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر فَحَلِنْ ذُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْلَوَلِينَ اب سنت الْلَوَلِينَ سے بُرَا دیئے جس طرح پشلی قوم حلاق کی گئی تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے قانونِ خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انتباق ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو اللہ کا جو دستور ہے قانون ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہ پاؤ گے قانون اٹل رہے گا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور اس سنت کو مور بھی نہیں سکتے یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو مورا نہیں جا سکتا اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا تو تحویل اور تبدیل کے ان دون لفظوں میں فرق ہے اس کو سمجھ دیجئے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُكَ اَفَقَانَ عَاقْبَةُ الْعَذِرَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وَقَانُوا شَنْدَ مِنْهُمْ قُوَا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيَوْجِزَهُ مِنْ شَيِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْغَرْضِ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شہ بھی آسمانو یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے اِنَّهُ قَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فورا پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شہباقی نہ رہتی لیکن یہ کہ اس کا قائدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فَإِذَا جَآ جَلُهُمْ جَبْ وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهُ قَانَ بِعْبَادِهِ بَسِيرًا تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے کوشیدہ نہیں ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات وزدق الحکیم